ہیلو ایوریون ویلکم ٹو شاہین ڈیلی کے سیز تو آج ہم بنائیں گے چیکن بریانی یہ بیسک مسلم سٹائل بریانی عام طور پر شادیوں اور دعوتوں میں بنائی جاتی ہے اس بریانی کو ہم نے بہت آسان طریقے سے بنایا ہے بینہ بریانی مسالے کے گھر کے ہی رکھے بیسک مسالوں سے اس بریانی کو ہم نے تیار کیا ہے بہت ہی بہترین اور بہت ہی ٹیسٹی بریانی بن کر تیار ہوئی تھی تو آپ نے بھی اگر اس طریقے سے ایک بر بریانی بنا لی تو پھر بار بار آپ اسی طریقے سے بریانی بنانا پسند کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں بھی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی گزب کا ہے تو آئیے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے آدھا کلو چامل لیا ہے تو سب سے پہلے ہم چامل کو بھگو کے رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم نے ٹرپل ایکسل باسمتی رائس لیا ہے ہم بریانی بنانے کے لیے ہمیشہ یہی چامل کا یوز کرتے ہیں یہ چامل بہت بڑا بڑا اور کھلا کھلا بنتا ہے تو اس کو اچھے سے واش کر کے اور ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے ہم بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھا کلو ہم نے چکن لے لیا ہے جتنے ہم نے چامل لیے تھے اتنا ہی چکن لینا ہے تین چمچ ہم ادرک لیسون کا پیس ڈالیں گے ایک چمچ اس میں دھنیا پاودر آدھا چمچ لال مرچ پاودر دو چمچ گرم مسالہ پاودر ڈال دیں گے اس میں ہم نے بریانی مسالے کا یوز بلکل بھی نہیں کیا ہے اور یہ ہم نے ایک مسالہ بنایا تھا جس میں دس چھوٹی الائچی اور دو پھول جاویتری کے ان کو پیس کے ہم نے پاودر بنا لیا تھا یہ ڈال دیں گے ایک چمچ نمک ڈال دیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا جتنا کم اور زیادہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں اب ہم اس میں کچھ کھڑے کر مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے دو بڑی الائچی پانچ چھوٹی الائچی پانچ لونگ تین تیج پتے دو اسٹرک ڈال چلی کا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ پھیٹا ہوا دہی ڈالنا ہے یہ تین میڈیم سائز کی پیاس تھی جن کو ہم نے فرائی کر لیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹکی ہم فوٹ کلر ڈالیں گے یہ بلکل اوپشنال ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ونہ اس کی بھی کر سکتے ہیں ایک کٹا ہوا ٹاماٹر ڈال دیں گے چار ہریمیج ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے ایک نیبو کا رسنی چوڑ دیں گے آدھا کپ ہم اس میں تیل ڈالیں گے اور یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اور آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں تیل کی جگہ پر مگر جو یہ تیل ہے جس میں ہم نے پیاس فرائی کیا تھا اگر اس کو ڈالتے ہیں بریانی میں تو ایک الگ ہی مزہ آتا ہے بریانی میں تو ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے مکس کر کے اور چکن کو رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے تو جتنی دیر میں چکن میرینیٹ ہو رہا ادھر ہم چامل کو بوائل کر کے رکھ لیں گے تو یہاں پر ہم نے دو لیٹر پانی لے لیا ہے آدھا کلو چامل تھے اس کا چار گناہ پانی رکھا جاتا ہے تو ہم نے دو لیٹر پانی لے لیا ہے اس میں کچھ کھڑے گر مسالے ہم ڈال دیں گے چار چمچ نمک ڈالیں گے ایک چمچ اس میں تیل ڈال دیں گے اور آدھا نمو کا رس ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو ڈال کے پانی کو ہم اوبال لیں گے تو پانی اچھی طرح سے اوبال جائے گا تو اس میں ہم چامل ڈال دیں گے اور چامل کو ہمیں ایٹی پرسنٹ تک پکانا ہے تو چامل کو چیک کر لیتے ہیں ایک بار تو چامل ایٹی پرسنٹ تک پک گئے ہیں اور چامل دیکھئے پکے کتنا بڑا بڑا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو چھان لیں گے اب ہم چکن کو پکا لیں گے تو میرینیٹ کی اوڑ چکن کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اسی برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم چکن میں ڈال دیں گے اب اس کو تیز آنچ پہ پہلے ہم کچھ دیر تک بھون لیں گے اس کے بعد اس کا ڈھکن کور کر کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو چکن تو اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو آنچ تھوڑی تیز کر کے اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے اب اس میں آدھا گلاس دودھ ڈال دیں گے آپ میرے اس طرح کے سے ایک بر بریانی بنا کر تو دیکھئے گا بنانے میں بھی یہ بہت ہیزی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی اب دودھ ڈال کے بھی کچھ دیر ہم پکا لیں گے دودھ ڈال کے پوری طرح سے اس کو سکھانا نہیں ہے تو اب یہ بریانی کا کورما تو تیار ہو گیا اب ہم اس میں فائنل ٹچ لیں گے تو اس میں ایک چمچ کیوڑا جل اور ایک چمچ گلاب جل ڈال دیں گے اب ہم بریانی کی تہہ لگائیں گے تو سب سے پہلے چکن کو بچھا لیں گے اس کے اوپر چامل ڈالیں گے اس کے اوپر سے پھر چکن کی لیئر لگائیں گے ایک لیئر چامل کی اور لگائیں گے اور اس کے اوپر پانی میں گھلا ہوا فوڈ کلر وہ چھڑک دیں گے ہاں سے پورے چاملوں پر چھڑکنا ہے اس کے اوپر وائٹ چامل کی ایک لیئر اور ڈال دیں گے چار چمچ اس میں گھی ڈالیں گے ایک چمچ کیوڑا جل اور ایک چمچ گلاب جل ڈال دیں گے اب ہم اس کو دم دیں گے پانچ منٹ تیز آج پر اور پندرہ منٹ دھیمی آج پر تو چاملوں میں دم لگ چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایک دانہ الگ الگ اور کھلا کھلا بنا ہے تو اس کو اب ہی ہم ڈش آؤٹ نہیں کریں گے پانچ منٹ اس کو ہم ایسے ہی رکھا رہنے دیں گے اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بہترین بریانی بن کر تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ دانہ الگ الگ بنا ہے اور اس کی خوشپو تو اتنی زیادہ تیز تھی کہ جیسے ہی ہم نے برطن کا ڈھککن ہٹایا پورے گھر میں اس کی خوشپو پھیل گئی تھی تو آپ بھی میرے اس طریقے سے ایک بار بریانی بنا کر دیکھئے اگر آپ نے ایک بار اس کو بنا لیا اتنی یہ آسان ہے تو آپ کو لگے گا کہ بار بار اسی بریانی کو بنائیں تو آپ اس کو ایک بار ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کو بنا کے اور کھا کے بلکل مزہ آ جائے گا اور اگر آپ کو میری اچھی ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تینک یو فور ووچھ